ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں کی جینیت یہ ہے کہ کھائیں گے ایک روٹی لیکن دلی لے کے رہیں گے مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی لیکن ایک سیکنڈ بیٹھیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں موسک آپ نے یہ کعوت تو جرور سنی ہوگی کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے چھیچڑے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب ایسے حال میں ملک ترقی کی راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فورمولا سمجھا دے کیسے نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹھوں گا اور آپ کو میں آٹھا بھائی آتا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان کی ایکنومی کا بنتہ دار ہو چکا ہے لیکن ان کو چاہیے دلی ایک روٹی کھائیں گے لیکن بھارت سے لے کے رہیں گے دلی پاکستان کا ڈالر دو سب گیارہ روپے سے اوپر جا چکا ہے لیکن پاکستانیوں نے ابھی تک ہوش کے ناکھوں نہیں چبائے نہ ہی یہ چبائیں گے ان کے دماغ میں صرف ایک چیز گھوشی ہوئی ہے دلی 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 اور انڈیا میں جا کر کہ ہم دلی پہ قبضہ کر لیں دلی کا مطلب دلی نہیں دلی کا مطلب ہے پورا ہندوستان اور یہاں پہ اسلام کی ریاست اور نہیں تو کیا تو ان ماثم پاکستانیوں کو آج آپ اور ہم مل کے دیتے ہیں دلی چونکہ یہ پاکستانی آپ صرف بھارتیوں کے منورنجن کے کام کے رہ گئے ہیں تو شروع کرتے ہیں چار بھائی ہیں اور اگر ایک روٹی ہے تو سب کو مل کر ایک ایک چوتھائی اس کی کھانی ہے اور انشاءاللہ تعالی جب چار روٹی آئیں گے تو پوری پوری روٹی کھائیں گے اور ان کو چاہیے دلی دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلب کہ دو کے بجائے آپ ڈھائی روٹیاں کھا سکیں گے واہ پاکستانیوں واہ تمہارا نصیب بہت تیج ہے دو کی جگہ ڈھائی روٹی کھا ہوئے ہیں صحیح ہے جب آج کپڑا مہنگا ہو گیا ہے تو کیا کپڑے بھی ضرورت کو رکھتے ہوئے ان چیزوں کو رکھتے ہوئے میں آدھے پہننا شروع کر دوں نہیں یعنی اگر بغیر شرٹ کام چل سکتا ہے تو میں اسے پتلون پہن شرٹ چھوڑ دوں نہیں اسلام میں حرام ہے یہ کام نہیں کرنا بھائی غریب آدمی جو ہے نا اس سے کوئی پوچھے گا دو دو کتنی ہے تو ہوگے گا دو دو چار روٹیاں اب ایسے حال میں ملک ترقی کے راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فارمولا سمجھا دے کیسے ان کے وجہ رہے آدمی بتائیں آپ کیسے نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹھوں گا اور آپ کو میں آٹا ہایاں کریں کوئی بندہ اس ملک کو واپس پر واپس ٹریک پہ نہیں لاسکتا پیریٹ کہ پاکستان کچھ جدر یہ لے کے جا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جو جدر سری لنکا پہنچ کے ہے پہنچ کے آرہے ہیں کٹو رہا کان جی پہنچ گئے ہو لیکن تم کو چاہیے دلی پاکستان میں وہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر امر ہوگا خوشحالی ہوگی سکون ہوگا یہ پھر چین کی گوز میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جہاں امر خوشحالی اور جیس نہ ہو اور تھٹ کہاں سے آپ کو انڈیا سے دلائی جاتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے مرمائیں گے نتیجہ اکس کیا جا سکتا ہے انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کس چیز کی تیاری کر رہا ہے مگر ایک ایسی جنگ کی جب وہ جیت نہیں سکتا چل چھوٹا دوسری بات یہ مہنگائی جو ہے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے کوئی پیسہ پر پات پہنے ہمارے پاس بہترین موسم ہیں بہترین زمین ہیں اوہ بھائی اگر آپ کا دو سا روپیہ ان کے ایک روپیہ کے برابر ہے تو یہی تمہاری اوقات ہے اب چھلانگے مت مارا ہوں کیا بات ہے سر آپ اس خطے میں جس طرح آپ کہتے ہیں ایک ڈوپتی کشتی کے اندر آپ کی کشتی کے اندر اتنے سراخ ہو چکے ہیں اگر ایک دو سراخ ہوں تو بند کر کے گزارا ہو سکتا لیکن اگر کھپے ہوں اس میں اگر اس میں بہت بڑی بڑی اس میں سراخ ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے رہ گیا نیوکلیئر پار یہ ڈیٹرینٹ ہے نیوکلیئر پار یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر پار ہونے کی وجہ سے آپ کوئی آپ کی اخلاقیات اور آپ کی کوئی اقتصادیات بہتر ہو جائے گی یہ کیا ہے نیوکلیئر پار بیسیکلی کیا ہے ایک طرف ہے ایک آنمی ایک طرف ہے یہ آپ کا نیوکلیئر پار ہونا ایک بندہ ہے جی اس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کا اپر ہاف ہے دنیا کا سب سے سٹرونگ آدمی کا مسل کلانا وہ گینڈے کو بھی مکہ مارے گا تو اس کی گردن توڑ دے گا نیچے ہے پولیو پارالائزڈ اس کو کچھ پیڑ مار کے چلا جائے گا نا پانچ سال کا بچہ چونڈی کاٹ کے اس کا کچھ نہیں بگار سکے گا آنکہ یہ سیچویشن ہے واہ 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 کیا مثال دی ہے بھائی کیا مثال دی ہے لیکن پھر بھی ان پاکستانی کو چاہیے ڈلی اگر پاکستان کے خلاف امریکن فیصلے دیلی سے سنائے جاتے رہے تو اس کی بہت بڑی سزا دیلی کو بھی بھوکتنی پڑے گی باہ گئے یہ دیلی پہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دیلی پر قابض ہوں گی لیکن جنگ کا آغاز تمام جیو پولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاصل سے ہوگا جو کیا بھی انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر یہ لوگ دیرے دیرے شلنگا کی طرف جا رہے لیکن ان کو چاہیے دلی ایک روٹی کو چار ٹکڑوں میں کر کے کھا رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے دلی IMF کا ڈنڈا ان کے سر پہ پڑھا ہوئا ہے لیکن ان کو چاہیے دلی FATF نے ان کو گریل něسٹ میں ڈالا ہوئا ہے لیکن ان کو چاہیے دلی ڈولر دو سو گیارہ روپے چلا گیا انہوں نے بولو سرنگر تو مشکل ہے چھوڑ دو وہاں پہ ٹھنڈ بہت پڑھ رہی ہے چلو دلی سے ہی فتح کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تامل نادو سے شروع کرو کیرلا سے راجستان سے جہاں سے شروع کرنا ہے شروع تو کرو میں تب سے ان کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے باتیں سن رہا ہوں باتیں بہت کرتے ہیں باتوں کے بادشاہ ہیں اب کچھ فیزیکل ایکشن تو کچھ ہو زیاد امیت صاحب تو ٹوپی پہن کے اپنے پوٹل سپیس پہ آ جاتے ہیں چلو اٹیک کریں گے انڈیا کو اب دلی چیر دو دلی کو اور یہ کر دو کار دو سب کافروں کو جان سے مار دو اچھا مارنا تو شروع کرو یار صرف بول بول کے تھوڑا ہاں ہو سکتا ہے کہ کافر بوریت سے مر جائیں کسی زندہ بتا رہا ہوں مجھے ہی نہ ہٹ اٹیک آ جائے دیکھ دیکھیں بول بول کے جانمیت کافروں کو مار دو ارے یار بیٹھیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں مسلمان سپائی کا کوئی بدل نہیں ہے ضرور زمین پر جو آدمی جان ہے تیلی پر کیسے مسلمانوں نے دو سپر پاورز کو فتح کر لیا تھا چھوٹے نیزے یہ بڑی ہی وچتر اور وحیات بات کی ہے آپ اور تو اور ان کے ملک کی یہ حالت ہوگئی ان کے پاس چائے پینے کو بھی پیسے نہیں ہے کہ آپ چائے کا استعمال کم کریں تاکہ پاکستان کا پیسہ بچے میں بالکل اس کے حق میں ہوں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنکہ رہا ہے نہیں دیا جارہا پنکھا چلانہ بند کر دیں بتی سلانی بند کر دیں کل کو کہیں گے سانس نینہ بند کر دیں جی نہیں بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اور بل کھاتی بل بلاتی فیجا خان کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو بھی ویچار آرہا سب سے پہلے اس کو کمینٹ بوکس میں اتار دیجئے کیونکہ کمینٹ بوکس شرپ آپ کا اور آپ کو کمینٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے ایمپورٹین آپ لوگا اچھکا شیئر نہیں کرتے ہو تو شیئر ضرور کر دیا کیجئے اور آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو بہت اچھی بنیئے اور آپ کو مجھا آگیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تو یہاں پہ ایک سوپر تھینکس بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال ضرور کیجئے ٹھیک ٹھیک